بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیاری بہنوں میری پیاری بہنوں میری اللہ سے تحتیل سے دعا ہے کہ اللہ میری اور آپ سب کے دلوں کی نئے خواہشات کو پورا کرے اور ہمیں کسی بھی قسم کی چھوٹی اور بڑی عزمائے سے بچائے ہمیں اور سب کو شفائے کاملہ سے نوازے اور ہمارے اور سب کی رزق میں پرکت پیدا فرمائے آمین تو چلیں اب ہم اپنی ریسپی کی طرح چلتے ہیں آج ہم بنائیں گے گھر میں ساف ستھرا بریانی مسالہ تو بریانی مسالہ برانے کے لیے جن چیزوں کی مجھے ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں ہم نے لیا ہے ایک چمچ زیرہ اس کو اچھے دریقے سے ساف کر لیا ہے ایک چمچ خوشک دنیا اس کو بھی اچھے دریقے سے ساف کر لیا ہے ایک چمچ کالی میرچ ایک چمچ کٹی ہوئی لال میرچ تھوڑا سا زردہ رنگ ایک چمچ حلدی ہاف چمچ ادرک ہاف چمچ نمک اور تین بڑی لچی دو چھوٹی لچی ایک دارچینے کا ٹکرا پانچ لاؤنگ اور دو لیا دیس باگ تو چلے ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو فرائی پنڈ کو ہم نے چلے پر رکھتی ہے آج ہم نے ہلکی سی جلا دیئے تو پہلے ہم ان مسالوں کو تھوڑا سا روشٹ کر لیں گے اس کے ساتھ زیرہ بھی جائے گا اور خوشک دھنیاں بھی اب بلکل ہلکی آج پہ ہم اس کو دو سے تین منٹ روشٹ کریں گے تاکہ اگر اس میں نمی ہے تو وہ ختم ہو جائے اور ہم اس کو گرینڈ کر سکیں آپ اس کو دوب میں بھی اچھے طریقے سے خوش کر کے بنا سکتے ہیں اس میں نمی کو ختم ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ ہم مسالہ بنا کے رکھیں دو تین ماہ کے لیے تو ہمارا مسالہ خراب ہو جائے اسے لیے ہم اس کو روشٹ کر رہے ہیں تاکہ اس کی نمی ختم ہو جائے اور ہمارا مسالہ خراب نہ ہو تو ہم اسے دو سے تین منٹ روشٹ کر رہیں گے بلکل ہلکی آج پہ اس کو ہم نے دو سے تین منٹ روشٹ کر دیا ہے تو چلے اب ہم اس کو گرینڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ سارے مسالے ہم نے اس میں ڈال دی ہیں جب ہم نے روشٹ کی ہیں تو اب ہم اس کو گرینڈ کرتے ہیں یہ مرینٹ سارے گرینڈ ہو گئے تو اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے زردہ رنگ جو ہم نے تھوڑا سا لیا تھا لار میرچوکوٹی بھی ملی تھی کاری میرچ ادرک پورڈر نمک اور حل دی اب ہم اس سارے مسالے ہمیں ہم پھر ایک بار گرینڈ کر دیں دیکھیں دیکھیں ہمارے مسالے گرینڈ ہو گئے اب ہم ان کو نکالتے ہیں تو یہ دیکھیں میری پیاری بینوں ہمارا گھر کا بلکل خالص ساف ستھرا برینڈی مسالہ بن کے تیار ہو گیا ہے یہ کچن میں ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں ہمارے گھر سے ہم نے چیزیں لیا اور ہم نے برینڈی مسالہ تیار کر لیا تو آپ اس کو کسی چیشے کے جار میں یا پلاسٹک کے جار میں اس کو ڈال کے رکھ لیں بند کر لیں سیو کر لیں یہ انشاءاللہ دو سے تین ماہ تک خراب نہیں ہوگا تو بزار میں پتہ ہی ڈسٹ والی چیزیں ہوتی ہیں یا کیسی ہوتی ہیں جو تیار کیا جاتا ہے اور اگر گھر میں ہم اچھی طرح چیزوں کو ساف ستھرا کر کے خوش کر کے روشٹ کر کے بنا سکتے ہیں بہت ہی زبردست تیار ہو گیا ہے امید ہے آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی نیا ہے تھی آسان اور ایزی اور بہت تھوڑے وقت میں بننے والی ہماری یہ چیز ہے تو آپ اسی طریقے سے بریانی مسالہ تیار کریں اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے دعویوں میں بہت زیادہ یاد رکھئے گا اللہ حافظ